اسلام علیکم ناظرین خان صاحب کا آج جیل میں بیان 180 کے انگل سے بلکل اپوزٹ ہے آپ جس طرح خان صاحب مسلسل بیانات دے رہے تھے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بھی بیانات سامنے آئے تھے اس کے بلکل اپوزٹ آج بیان آیا اور اس بیان کے پیچھے کیا چل رہا ہے تین بڑے صافیوں نے بڑی خبریں دے دی ہیں کہ فیض حمید کے حوالے سے اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے اور مزید کون کون گرفتار ہو رہے ہیں ملیٹری کورٹ میں کون کون جا رہا ہے یہ بھی اب واضح ہو گیا کس کا ٹرائل ملیٹری کورٹ میں ہوگا کس کا نہیں ہوگا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے خان صاحب کا بیان تین بڑے صافیوں کی بڑی خبریں اسی سے ریلیٹڈ اور مزے کی بات جو سب سے اہم ہے جو آپ کے لیے جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دھوکہ کس طرح دیا جا رہا ہے کوئی ثبوت آپ کے سامنے رکھ دوں گا آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو دھوکہ کس طرح دیا جا رہا ہے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں جو تحریکین صاحب کی فیور میں یوٹیوبرز ہیں جو بیوز لینے کے لیے کرتے ہیں انہوں نے الیکشن کے دوران باقاعدہ ایک کمپین چلائی تھی کہ الیکشن آٹھ فروری کو نہیں ہوں گے جب چیف جسس کے جانب سے فیصلہ آ گیا تھا تمام فریکین کو راضی کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی الیکشن نہیں ہوں گے ریاست حکومت فوج سب ڈرے ہوئے خان صاحبہ الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ہو گئے پھر انہوں نے پروپاگنڈا یہ کرنا شروع کیا کہ قاضی فائزیسہ صاحب ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں مسلسل آپ کو یہ بتایا گیا کہا گیا اور سارا مسئلہ اس لیے ہے کہ مخصوص نشستہ اس لیے تحریکین صاحب کو نہیں دی جائیں گی کیونکہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے دو تا یا سریہ نو لیگ نے پوری کرنی ہے اب وہی یوٹیوبرز کھل میرے سامنے کلپ آئے میں بڑا ہسا وہی اب یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ آپ چونکہ خبر باؤنس ہو رہی ہے نا آپ جھوٹ بولے تھے پروپاگنڈا کر رہے تھے کسی کے کہنے پہ اب وہ پروپاگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب کو خان صاحب ایکسٹینشن نہیں لینے دیں گے قاضی صاحب جو کچھ کر لیں حکومت جو کچھ کر لیں اسٹیپلشمنٹ جو کچھ کر لیں ان کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی یا ان کی مدتیں چیف جسس جو ہے وہ نہیں بڑھائی جا سکتی کیونکہ خان صاحب آڑے آ گئے ہیں اور خان صاحب یہ نہیں ہونے دیں گے اور خان صاحب چھا گئے ہیں تو اسی طرح کی میں آپ کو تھمنل دکھاتا ہوں آج آپ کو کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے آجائے جی پہلا تھمنل ان میں سے اچھا ان میں سے کوئی ایک بات بھی درست ہوئی ہو صاحب ثابت ہوئی ہو تو میرا گھرے بان پکڑ لیجئے گا پہلا تھمنل رات بارہ بجے عمران خان کے سزا ختم صدر عارف علوی نے دوستی کا حق ادا کر دیا نمبر دو عمران خان اٹک جیل سے نکلنے میں کامیاب اٹک پولیس نے عمران خان کو جیل سے بھگا دیا نمبر تین وکیلوں نے اٹک جیل پر حملہ کر دیا اٹک جیل کا دروازہ توڑ کر عمران خان کو باہر نکال دیا نمبر چار نگران وزیر آزم نے حلف اٹھاتے ہی عمران خان کے رہائی کا حکم دے دیا نگران وزیر آزم نے یہ اس وقت کاکڑ والے ٹائم کی بات ہے جب نگران حکومت آئی تھی اس کے بعد نمبر پانچ عمران خان کو اٹک جیل میں رکھنے والے خود پھنس گئے نئی پریشانی شروع عزر صدیق نے نئی معلومات شیئر کر دیں نمبر چھ توشہ خانہ کیس میں نیا موڑ اعتزاز احسن نے ایسا قانونی نکتہ بتا دیا جسے عمران خان کی فوری رہائی ہو جائے گی نمبر سات جلد عمران خان باہر اور یہ اندر ہوں گے صرف ٹریلر چلا فلم ابھی باقی ہے علیم عادل شیخ نے بڑی خبر دے دی نمبر آٹھ نمبر آٹھ بہت دلچسپے سنیں عمران خان بائزت بری خدا کی قسم عمران خان بے گناہ ہے چیف جسٹس کا اعلان واہ واہ جی واہ 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 تو اب اس پہ مجھے بتائیں اس میں سے کچھ ایک کوئی ایک ایک فلمل بھی سچا ثابت ہوا آپ تک یہ پچھلے چھے مہینے کے چند جھلگیاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ کس طرح آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کس طرح آپ کی نفسیات سے کھیر رہے ہیں کس طرح آپ کو برین واش کر رہے ہیں یہ آپ اندازہ خود لگائیں تھوڑا سوچیں کہ آپ کو کس کو سننا چاہیے کس کو نہیں سننا چاہیے آگے چلے جی خان صاحب اب یہ تو تھا نا وہ جو ویوز لیتے ہیں آپ سے چھوٹ بول کے ان کا خان صاحب خود کیا کہتے ہیں خان صاحب کے بینات ہم نے دیکھا فیض حمید کے گفتاری ہوئی پہلے دن انہوں نے کہا بہت اچھا ہے اعتصاب کا عمل فوج کا اندرونی معاملہ ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے دوسرے دن انہوں نے کہا کہ قوم کا احساسہ تھا فیض حمید اسے ضائع کر دیا گیا جوڈیشل کمیشن بنائے اچھا ہے اگر نو مئی فیض حمید نے کیا ہے تو انکوائری کروالے یہ سارے خان صاحب کے بینات آپ سنتے رہے ہیں آج کا بیان بتا رہا ہے کہ خان صاحب واقعی پریشان ہے کہ اب بچت کا راستہ نہیں ہے اب وہ ایک بندگلی میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں چونکہ میں اس کی تصدیق نہیں کر پایا کہ خان صاحب کچھ کچھ لوگوں کو بھیج رہے ہیں آج کل کہ منت ترلے پر باتیں آ رہی ہیں خیر میں آ جاتا ہوں خان صاحب کے آج کے بیان پر آ جاتے ہیں خان صاحب نے کہا ہے آج فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنایا جائے گا فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماہ گواہ یہ میں کیوں کہہ رہا تھا شروع میں کہ 180 کے انگل سے اپوزٹ ہے پہلے بڑا confident اپنے آپ کو بتا رہے تھے میں مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ پتا ہے نا کہ فیض حمید کیا تھا آپ کے لئے فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ ماہ گواہ بنایا جائے گا فیض حمید کے گرفتاری کا ڈراما میرا مقدمہ ملیٹری کورٹ میں لے جانے کے لئے رچائے جا رہا ہے یہ جنرل فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں کہ 9 مئی سازش تھی تو آپ خان صاحب کے اس بیان کو ورڈ ٹو ورڈہ پڑھ لے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اوہ ڈر گئے ہی ہوئے اوہ ڈر گئے وہ ایک ویڈیو تھی وہ بچہ بڑا مشہور ہوا تھا اوہ ڈر گئے ہی ہوئے تو آپ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں ملت ترلوں پہ آگئے ہیں میں آپ کو تین بڑے صافیوں کی بڑی تین خبریں دے دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پی ٹی آئی کراچی کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چلے یہ خبر ہے اس میں ایک دو صحافی ٹی وی پہ بھی بات کر چکے ہیں ہمارے بیل میں بات آئی تھی جب نو مئی کے بعد گرفتاریاں ہوئی نا تو تحریک انصاف کے دو کراچی کے دو میں نام نہیں لے رہا دو کراچی کے عام رانما جب انہیں بلائے گیا تھا اور انہیں ثبوت دکھائے گیا تھے نا تو انہیں باقاعدہ یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ 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 ویڈیوز میں یہ دیکھیں یہ آپ کے لوگ ہیں نو مئی میں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہاں یہاں توڑیں یہ کریں یہ جلائیں وہ کریں فیض امید کے لوگ یہ آپ کے لوگ یہ کی ہیں نا مطلب انہیں پہلے دکھائے گیا کہ یہ فیض امید کے ٹرین کرنا ہے اور یہ آپ کے ہیں یہ مل کے کر رہے ہیں تو انہیں جو قائل کیا گیا تھا نا کہ آپ پارٹی چھوڑیں آپ غلط جگہ کھڑیں سمجھائے گیا تھا تو انہیں باقاعدہ ثبوت دکھائے گیا تھے کبھی وہ خود بات کریں گے تو پھر ہم نام بھی لے لیں گے ممکنہ طور پر کراچی سے کون ہو سکتا ہے علی زہدی ہو سکتا ہے امدان اسماعیل ہو سکتا ہے علی مادل شیخ ہو سکتے ہیں اب باقی دو تک نام اور آپ کر لیں میں نام نہیں لے رہا آجائے جی تین بڑے صافیوں کی بڑی خبریں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں ایسا نہیں ہے کہ فیض امید جو اسلام آباد بھی آفیس پہ پیٹی ہے کہ چھاپا پڑھا تھا جہاں رہو فاسن کو گرفتار کیا گیا اور میں آپ کو دو روز سے یہ بھی چل رہا ہے کہ رہو فاسن کا بھارتی صافی سے رابطہ تھا برطانوی صافی سے رابطہ تھا اور خدا نہ خاصتہ وہ بھارتی ایجنٹ ہے یا راو کا ایجنٹ ہے تو میں اس قسم کی کسی بات پر کم از کم میں بلیب نہیں کرتا رہو فاسن نے بہت سارے غلط کام کیوں گے ایٹلیس وہ غدار نہیں ہے وہ ان سے نو مہی ہوا ہے اس میں وہ انوالد تھے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے ہر صافی جانتا ہے تحریک انصاف والے گماہ پھرا کے اس کو بات کرتے ہیں جو ان کی ترجمانی کر رہے ہیں لیکن یہ سچ ہے لیکن جو خبر اس طرح کی چل رہی ہے کسی صافی میں ایزا صافت کا طالب علم انہیں گناتے ہیں جب ہم بہت سارے کوئی انڈیا میں واقعہ ابھی بنگلہ دیش میں جو کچھ چل رہا تھا تو بنگلہ دیش کے صافیوں سے ہم نے رابطہ کیا وہاں کی گراؤنڈ سیچویشن جاننے کے لیے پرگرام کے اندر یا انہیں مدعو کرنے کے لیے اسی طرح فلسطین کا جب معاملہ نینہ شروع ہوا تا ہے فلسطین میں جو اب تک ظلم جبر ہو رہا ہے اس پہ میں نے دو فلسطینی صافیوں سے بات کی تھی ان کو اپنے پرگرام میں بھی لیا تھا تو کیا ہم بھارتی صافی برطانوی صافی یا فلسطینی صافی سے اگر بات کرنے سے بندہ غدار ہو جاتا ہے تو یہ بڑی فضول سی بات ہے کم از کم میرے عقل میں آنے والی نہیں ہے آجا جی تین بڑے صافیوں کی بڑی خبریں سلیم صافی صاحب نے بتایا ہے کہ ویڈ سیپ فیض حمید ویڈ سیپ پر عابطے میں نہیں تھے فیض حمید جو پکڑے گئے ہیں بیسیکلی یہ عمر شیما صاحب نے بتایا ہے کہ سینئر جنرلسٹ عمر شیما صاحب انہوں نے جیو پر بتایا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے آفس پہ حملہ ہوا تو وہاں پتا چلا رابطوں کے حوالے سے فیض حمید کا اس طرف پتا چلا کہ فیض حمید کو جب گرفتار کیا گیا ان کا فون ان سے لیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ فیض حمید ووٹس ایپ سے رابطے میں نہیں تھے سگنل نام یہ کیاپ ہے کیونکہ پاکستان میں بہت کم استعمال ہوتی ہے لوگوں کو اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ اسے بھی دیکھیں اسے بھی ریکارڈ کرنے یا کچھ کرنے کوشش کریں معلومات حاصل کرنے کی تو اس لیے وہ ایپ استعمال کر رہے تھے کون؟ فیض حمید صاحب جب ان سے موبائل لیا گیا معلومات سامنے آئے سلیم صاحبی صاحب کہتے ہیں کہ سگنل نامی ایپ سے فیض حمید صاحب رابطے میں تھے فیض حمید سگنل ایپ سے زلفی بخاری نام سنیے گا زلفی بخاری برطانیہ میں ساکم نصار جو کچھ دن پہلے کینیڈا میں تھے اب کہہ رہے تھے وہ اعلان کر رہے تھے کہ میں اگلے ہفتے تک آ جاؤں گا سابق چیف جسٹس ساکم نصار بابا رحمتہ پروجیکٹ امران نیازی لاؤنج کرنے والوں میں عام کردار بڑا کردار جو استعمال ہوا اور برطانیہ میں بہت سارے لوگوں سے سلیم صافی کے بقول فیض حمید صاحب رابطے میں تھے اسی سگنل نامی ایپ کے تھو اب دیکھ لیں ووٹس اپ سے رابطے میں نہیں تھے اور تفتیش کا دوران فیض کے موبائل جب قبضے میں لیا گیا تو یہ ساری چیزیں آئیں اچھا اشار بھٹی صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے کچھ اور صافیوں نے بھی بتائی ہے میں نے ایک ہمارے صافی دوست نے ان سے پتا کرنے کوشش کیا تو انہوں نے کہا یہ ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے تو اس وقت تقریباً چالیس سے پینتالیس ریٹائرڈ فوجی افسران کا نام نو فلائے زون میں ہے نو فلائے زون یعنی وہ ملک سے باہر سفر نہیں کر سکتے یا جسے ہم حرف عام میں کہتے ہیں کہ ای سی ال میں نام ہے جی وہ سفر نہیں کر سکتا باہر نہیں جا سکتا اس کو روک ٹوک ہے تو یہ ارشاد بھٹی نے خبر دیا ہے کہ بیالیس یا پینتالیس تقریباً فوجی افسران جو ہے جو کہ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر امریکہ میں بیٹھ کے دیکھ لیں کیا نام تھا اس کا سابر شاکر اور وہ ایک اور وہ بھٹی تھا پھر اس کے بعد وہ ہے آپ کا موید پھر زیادہ ہے یہ وہاں جا کے جہاد کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے اچھا مزے کی بات یہ ہے امریکہ کے خلاف جو یہ جتنے پی ٹی آئی کے ترجمان تھے جنہوں نے امریکہ خلاف جہاد کرنا تھا آپ لوگوں سے انجوائے کر رہے ہیں آپ کیا رہے ہیں واہ واہ کیا سچی اور بہترین خبریں تیرے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ کے بعد